نمسکار دوستو اس وقت موجود ہو ہم میرے ساتھ ہندوستان سی وی نیوچ پر اور ہم بات کرتے ہیں اس وقت کی بڑی خبر تو ہم میرے ساتھ بنے رہیے ہندوستان سی وی نیوچ پر دیکھتے رہیے آنکھوں دیکھا ہاں تاج نگری آگرہ میں آگرہ وکاس پرادیکن کے خلاف رووار کو کسانوں کی مہا پنچائد ہوئی مہا پنچائد تاج نگری آگرہ کے بلوک برولی اہیر کی گرام پنچائد مدرہ میں ہوئی جس میں سیکڑوں کی سنکیہ میں کسانوں نے ایڈی اے دوارہ گریٹر آگرہ کے لیے ادکرت کی جا رہی بھوم کا برود کیا چیتاونی دیکھے ایڈی اے کی منوانی نہیں چلنے دی جائے گی ایڈی اے دوارہ تحصیل چھتر صدر کے گرام پنچائد مدرہ بڑھانا تحصیل ایدمادپر کے گاؤں رائپر رہن کلا کی چھے سو بارے ہیکٹیہ جمین کا گریٹر آگرہ یوجنا کے لیے ادکرڑک کیا جا رہا ہے کسانوں کو اچھت محاوزے نہ دی جانے سے ان میں کافی آکروس بیابت ہے ایڈی اے کے خلاف پنچائد میں مانگے نہ ماننے پر بڑا اندولن کی کسانوں نے چیتا بھی نہیں بھی دی ہے کسان نیتہ سومر یادم نے کہا ہے کہ کسانوں کے کھیتوں میں بنے مکان دکان پیڑ کوا جو کہ ورس دو اجہ دس سے پہلے بھرکے بنے ہیں ان کا محاوزہ ایڈی اے دوارہ نہیں دیا جا رہا ہے جمینوں کے ادکرڑ سے پہلے کسانوں کی ایڈی اے کو بات سننی چاہیے لیکن ایڈی اے کے ادکاری من مانی کر رہے ہیں کسان ایک جوٹ ہے کہ جمینوں کا ادکرڑ اس طرح نہیں ہونے دیا جائے گا جن کسانوں کے کھیتوں میں مکان ٹیول لگے ہیں یا پیڑ ہیں ان کی قیمت کا جمین سے الگ محاوزہ ملنا چاہیے مکان دکان کوائی ٹیول آدھ کا محاوزہ برتمان کنٹیسن کاؤسٹ کے حساب سے ملے گا تب ہی جمین کا ادکرڑ ہونے دیں گے جمین کی محاوزہ بھی ورتمان سرکل ریٹ سے لینے کی کسانوں نے مانگ کی ہے پنچائت میں نینے لیا گیا ہے کہ ایڈی اے کو لینڈ پولنگ پرنالی کے تحت کوئی بھی کسان جمین نہیں دے گا ایڈی اے پہلے سرکل ریٹ صحیح کرے اس کے بعد کھیتوں میں بنے کنٹیکسن کی صحیح کی مد لگائے اور اس کے بعد محاوزہ راسی ایک مست دی جائے لینڈ پولنگ کے تحت کسانوں کی جمین ہتیانے کی کوشش کی تو کسان سڑکوں پر تر کر آندول کرنے کو مجبور ہوگا اس کے لیے کسانوں کے دوارہ ایک کمیٹی بھی گھٹت کی گئی ہے کمیٹی کے نینے لیا گیا ہے کہ بیس اکٹور کو کسانوں کا ایک پرتنیری منڈل کمیسنر سے ملے گا کسانوں کا کہنا ہے کہ ایڈی اے کسانوں کی بیس قیمتی جمین کو ہتیانے کا دھنن نے لوگوں کو اونچی قیمت دے گی جبکہ کسانوں کو پرانی سرکل ریٹ کے حساب سے محاوجہ دیا جائے گا اس دوہری نیتی کو برداس نہیں کیا جائے گا ایڈی اے نے ورث دوہجار سترے سے گاؤں مدرہ بڑھانا رائے پراد گاؤں کی سرکل ریٹ نہیں بڑھائی ہے کسانوں نے پنچائت میں ان گاؤں کی سرکل ریٹ بڑھانے کی بھی مانگ کی ہے پنچائت میں کسانوں نے کہا ہے کہ ایڈی اے کے ادھکاری جمین ادھگرن کے لیے پولس بل کا بھے دکھاتے ہیں کسانوں کو ان سے ڈرنے والے نہیں ہیں پہلے بھی کسان اپنی جان دے کا جمین کے لیے لڑتے رہے اور آگے بھی اسی پرکار لڑتے رہیں گے آج بھی وہی استثیتی ہے پنچائت میں کسانوں نے فیصلہ لیا ہے کہ کسان اگر جمین دیں گے تو سرکل ریٹ کے چار گنے پیسوں کے حساب سے دیں گے کسان بنا رجاوندی سے ایک انچ جمین کسی کو نہیں دے گا پنچائت میں بھاکیو جلادیچ دیپک تومر جلاد سررچک بشنو کٹارا کی ایس رانہ ستیبھان تومر یسپال سنگھ کلو یادو لاخن سنگھ تیاغی انسومان تھاکور مکیس پاٹک نتھو سنگھ شکروار دھنپال سنگھ رشی یادو دلیپ یادو شپال سنگھ رام بنود عجی یادو کالیچن آریا عوم پرکاس راجیس یادو بھی کم سنگھ آدھ پرمکھر موجود رہے اور سبی نے دیکھی کس پرکار اپنی بات رکھی ہے آپ دیکھ رہے ہو تصویروں میں کس پرکار شیکڑوں کی سنگیہ میں یہاں کسان پہنچے ہیں اور کسانوں نے ایک جھڑ ہو کر کسانوں کی لڑائی لڑنے کی بات کہی ہے انہوں نے کہا ہے اگر سرکار اگر اے ڈی اے ہماری باتوں کو نہیں مانے گا تو سبی کسان ایک جھڑ ہے آپ دیکھئے کسان کس پرکار کسانوں نے اپنی بات رکھی ہے میں دیپیک سنگھ ٹومر جلادیکس بھارتی کسان یونین راجنیتک آگرا آج گام مدرہ میں اے ڈی اے دوارہ جمین ادھگرڑ جو ہو رہا ہے اسی کے چلتے یہاں کئی گاموں سے جو پروابط ہو رہے ہیں رہن کلا اعتماد پور بڑھانا جو کئی کام پروابط ہو رہا ہے اسی کو لیے کہ آج مہا پنچائت کا آئیوجن کیا گیا ہے آج کی پنچائت پر فیصلہ لیا گیا ہے کہ سروس کمیٹی کے مادیب سے جو بھی فیصلہ ہوگا کسانوں کے ادکے لیے جو چیت مول سرکار دوارہ ہوگا اس کا چار گناہ محافظہ لیتے ہوئے اگر سرکار دے گی تو جمی دے جائے گی سبی گاؤں سے کسان آندولن کے روب میں سرپرساسن کو گھرنے کا کار کرے گا اور جب تک کسانوں کی مانگ پوری نہیں ہو جائے گی تب تک دھرنا پرزنسن جاری رہے ہیں یہ آگرہ پرکیاس پر آدکار دوارہ جنپاد آگرہ میں چار موجہوں کی جمین کو ادھڑ کیا جا رہا ہے جس میں تیسی لیدانپر کے دو گاؤں ہیں اس میں رائپور اور رہنکلا اس گرام پنچائت کی جمین کو ایکار کیا جا رہا ہے اور تیسی صدر کے دو موجہ ہیں بڑھانا مزرا جو بھی کنٹرکشن کا ہوا ہے پنچائت میں جی نیڑا لیا جائے پنچائت جاری ہے پنچائت میں جی نیڑا لیا جائے گا اب سمتھی یہ کمیٹی بنے گی کمیٹی پیسلا کرے گی پھر پیسلا کر کے ہم لوگ دن تے کریں گے کونسے پرے منڈلائک تو گھنے کام کریں گے اگر آپ کی باتیں نہیں مانی گئی اگر ہماری باتیں نہیں مانی گئی پھر ہم تاندف کرنے کام کریں گے کسان تو سب کچی جانتا ہے کسان جب دیش کی سیما پر دیش کی اچھا کر سکتا ہے اور دیش کا پیڑ بنیا کام کر سکتا ہے تو کسان ایک تاندف کرنے میں جانتا ہے اس کا پورا پورا اس کا بھرپائی کرنے کام کر رہا کسان میں بشنو کٹارا جلا سندرچک بھارتی کسانیونین آگرہ سے آج یہ بھارتی کسانیونین کے دوارہ یہاں پر ایک پنچائت رکھی گئی ہے جس میں مین مددہ ہے کسانوں کی بھومی ادھیگر کا اس میں لینڈ پولنگ کے لیے آگرہ بیکاس پراردکرن جمین آدھیگر کر رہا ہے کسانوں کی مانگ ہے کہ ایک تو اس میں نلکوپ ہیں مکان ہیں اور ان کے دکانے ہیں بورنگ ہیں پیڑ ہیں ٹیوبیل ہیں ان سب کا اچت مولیانگن کیا جائے تب ان کو محبجہ دیا جائے اور بارہ سال سے ریٹ نہیں بڑھایا ہے تو یہ بھی مانگ ہے پرائیٹیپ ہے کہ پہلے اس کا سرگر لیٹ بڑھایا جائے پھر اس کو چار گناہ محبجے کے دائرے میں لائے جائے محبجہ کی ایک مست چاہیے کسانوں کو یہ بھی ایک مانگ ہے تو اسی سب باتوں کو لے کر کے آج سبھی گاموں کے کسانوں نے یہاں پنچائد رکھی ہے کسان پنچائد جو پرساسن اور ساسن دوارہ کسانوں کے ساتھ میں انیائی کیا جا رہا ہے اس کی لیے پنچائد رکھی ہوئی ہے اور مدرہ بینکلا بڑھانا جو بھی گام ہیں جو پرابت گام ہیں ان میں پائیپ لان پڑی بہی ہیں نلکوپ لگے بہی ہیں مکان لگے بہی ہیں پیڑ ہیں ہیاروں پیڑ ہیں تو ان کا اوچھت مولنے آکن کر اور جو بھی مہابیاب نے ایک مست مہابیاب دیا جائے اور اگر پرساسن کسانوں کی مہابیاب کو نہیں سنتا ہے تو بھارتی کسان یونین انہی مہابیاب کو لے کر کمیشنری پر چاہی کلٹری پر اور دھننا دے گی وہ کھیر آپ کرے گی میں مکیس پاٹک جنپر آگرہ سے دیکھئے جس نیم میں یہ جمیل لی ہے ڈھارہ ستر ہے ارڈنسی کلوز ڈھارہ ستر ہے یہ کہتی ہے جمین کی اتیاب سکتا ہے تکالکار کیا جائے لیکن آج بارہ بارس بیچ چکے ہیں جمین پر کوئی سرکار کا پچیسن نہیں ہے لہذا سپریم کورٹ کے آدے سے یہ کہتے ہیں کہ جمین سوامیت کو واپس دے دی جائے ہمیں ہماری جمین دے دی جائے ہم کوئی لڑائی کرنے کے مون میں نہیں ہے اگر پرشاہ سن پھر بھی اگر ہماری سار تمہیں جوردستی کرتا ہے تو اینٹ کا جواب پتہ سے دینے کے لیے ہم کسان سب بلکل تیار ہیں کسان سنٹر میں لاخن سنگ تیاغی پرگرسیل کسان کارکرم یہ ہے کہ ایڈیے دوارہ جو یہ چار پانچ گاؤں ہیں ان کی جمین کا جو ادکرن کیا جا رہا ہے اس کے مانک کے انصار یہاں پر لکھنو ایکس پریس پہ ہے یہاں سے لاکھوں بہان گجرتے ہیں اتنا پردوسر ہوتا ہے یہاں کے لوگوں کے لیے ایک اہنکارک ہے جب ایڈیے جمین کو لے گا اس پر ادکرن کرے گا تو سارے پیٹ پودے کاٹے جائیں گے پردوسر کا وہ پھیلے گا اور جو بہت قیمتی جمین ہیں کم چھوٹے چھوٹے کسان ان میں تین تین فصلیں تیار کر کر کے اپنے پیٹ کی جو پالنا کرتے ہیں اپنے پروار کو پالتے ہیں اسے یہ بہت نہ کچھ پیسوں میں ادگر کر رہے ہیں اور ادگر کرنے کے بعد ان کو اتنا موابعہ دی جا رہا ہے جو دوہزار نو میں ادگر ہوا تھا آج میں اور ان دن میں بہت بڑا انتر ہے اس لیے جو ہماری کسان یونین ہے اور یہاں کے کسان ہیں ایک اتر ہو رہے ہیں ایک کمیٹی بنے گی اور کمیٹی بہت نیڑا لے گی وہ سرکار کی ناک میں ہمیں نکیل ڈال دیں گے اگر ہمارا حق اور ہماری جمین ہماری دھرتی ماہ کا پورا وہ نہیں دیا تو ہم لوگ جمین کو دیں گے نہیں مر جائیں گے بٹ جائیں گے لیکن دھرتی ماہ کو بچیں گے نہیں تاجنگری آگرہ کے بلوگ پرولی اہیر کی گرام پنچائد مدرہ بڑانہ میں آج کسان ماہ پنچائد کا حویجن کیا گیا ہے کسان ماہ پنچائد ہرٹی کسان یونین ہر راج انیتک کی نیترد میں کیا گیا ہے اور کسانوں کا کہنا ہے کہ آگرہ بکاس پرادکرن دوارہ جس پرکار یہاں کے کسانوں کی جمین کو لیا جا رہا ہے بڑانہ اے با مدرہ سہید تو ایتماکپور تحصیل کے گاؤں ہیں تو وہیں تو تحصیل صدر کے گاؤں ہیں اس پرکار چار گاؤں کی جمین کو لیا جا رہا ہے اگر کسانوں کا کہنا ہے کہ جس پرکار ان کے کھیتوں میں ٹیووال سہید پیڑ اور مکان بنے ہوئے ہیں ان کا انہیں محابجہ دیا جا ہے ساتھی ساتھ ایک مست چار گناہ محابجہ کی بات کہی ہے اور نہ ملنے پر کسان یونین کے نیترد میں آگے کوئی بھی نڑے دیا جا سکتا ہے سرکار کی ایت سے ایت بجانے کا کام کسان یونین کے پتارکاری ہیں انہیں کہا ہے چوب سیکھ سکتے ہیں نا آگرہ